امہ جی کہتی ہے میں آپ کو گاڑی پہ چھوڑ کے آؤں گی اور گاڑی پہ بیٹھا کے بھی آؤں گی کیسے لگ رہے ہیں رکشنے بیٹھتے توفالی بھئی پہنچ چکے ہیں ابھی گھر السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں شاپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے اپتیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بھئی آج کی روٹین کچھ یوں ہونے جا رہی ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں لہور کافی دنوں ہو گئے تھے یہاں رہ رہے کہ نہ بور ہو گئے تھے کوئی گھمنا پھرنا نہیں تھا وہی روٹین جوب والی اور گھر میں ویڈیو والی آج ہم جا رہے ہیں لہور ہم نے کہا تھوڑی سی روٹین چینج کرتے ہیں جو بوریت ہو گئی ہے اس بوریت کو دور کرتے ہیں گھوم پھی رہیں گے اور کچھ نئے نئے کھانے بھی کھا کے آئیں گے تو کرن بھی میرے ساتھ تیار ہے میں اکیلہ نہیں جا رہا کرن بھی ساتھ جا رہے ہیں اور ہم نے کہا بھئی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں آج ہے بودھ اور جمعے والے دن بھائی لیاقت نے گھر واپس آنا ہے ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس دو دن ہیں ہم وہاں رہیں گے گھومیں گے کچھ بھائی لیاقت کو ٹائم ملا تا وہ بھی ہمیں گھومائیں پھر آئیں گے اور جمعے والے دن ان کے ساتھ مل کے گھر واپس آ جائیں گے تو ابھی بھائی تیاریاں شیریہ چل رہی ہیں کپڑے بگرہ اسری کر دیئے ہیں پینٹ شارٹس میری تو اسری کرنی تھی ہاں وہی کی ہے چلیں بھائی تیاری شیریہ شروع کرتے ہیں اور بھائی بھی ہمارے پاس نہیں ہے مول اسے امہ سے لے کر آئیتا ہے بھائی 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 وسیم گھام لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ نیو والا یہ بڑا کمال ہے اس کی وجہ سے میں نے درس لیا تھا اور اس کے علاوہ اس کا سٹف ہے وہ بہت زیادہ کمال ہے سردیوں کا سٹف ہے اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ خراب ہونے والا نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کا دوپٹہ ہے یہ اس کی شرٹ ہے اور یہاں سے بلکل پلین ہے اور یہاں سے بازوں کی سائدوں پہ ایسے دیزائن بنایا ہے اور نیچے سے بھی دیزائن بنایا ہے بہت سے جو میورس ہیں وہ کمیٹس کر رہے تھے کہ آپ نے اس کی پرائیس تو بتائیں کہ آپ نے بتا جاتے ہیں یہ بہتی ریزنیبل پرائیس میں بھی لیا ہے یہ جو شرٹ ہے اور اس کے ساتھ جیکٹ ہے یہ ملا کہ ہمیں ملا تھا تین ہزار روپے میں اور ساتھ ہم نے بتا جائے ہو پہچھ لیا تھا پہنٹی سو کا ملا تھا تین ہزار کا نہیں میں نے پیسے بڑے تھے اتنے دواغ میں ٹھائے ہوئے آپ کو یاد ہی رہتا ہے چیزیں بھول جاتی ہیں پیسے بڑے یاد رہتے ہیں جو بڑھنے ہوتے ہیں اچھا پہنٹی سو پہنٹی سو کا یہ تھا اور ساتھ یہ تھا آٹھ سو پچاس کا یہ ہوتا ہے ہاں اسی کے رونڈ اپورٹ اور میں اس لیی ریزنیبل کہہ لیوں یہ کریی رہا ہے وہ آٹھ ہزار پہ میں ملتی ہے بہنٹ سے لے ان کپڑے تو یہ سوٹ بھی کہہ کیوئے اور آٹھ ہزار کا ہوتا ہے نہیں یہ دس گیارہ تک آٹھ سی وہ ملے گا اچھا کپڑا یہ بھی ہے یہ کونسا برینڈ ہے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہ جو لوکل برینڈ ہوتے ہیں امیر سانز لکھا ہوا ہے یہ لوکل برینڈ ہوتی ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے چھانبیم کرنا پڑتی ہے لیکن اچھی چیز میرے جاتی ہے برینٹس جو ہوتے ہیں ان کا صرف ٹیل جو لگا ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے برینٹس کو اپنی ورث مینٹین رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کا ٹیل چلتا ہے اور لوگ کپنے دھڑا دھڑا لے کے جا رہے ہوتے ہیں خیر بچت کرنی ہو تو پھر مارکیٹ میں گھونا پھرنا پڑتا ہے اور لوگر برینٹس سے کوئی اچھی چیز دیکھ کے جا کے ہم لے سکتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے مجھے تو یہی والی پاہدے میں لگتی ہے آج سے یہی کیا گئے آپ کو یہ آپ کو کیا دکھانے ہیں ہاں ہاں میرے تو پینٹ شرٹ سی ہونی ہے ہاں پینٹ اور ساتھ شرٹ ہے وہ بھی پرس کر کے رکھی ہوئے ہیں چلے تو تھیاری کرتے ہیں یا ہمیں ٹھیک پہلے میں کہ تو چائے بھی لیتے ہیں چلو چائے بنا لو یار چائے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا کوئی کام نا ملا رہا ہو متلب بندہ بورو رو رو تو چلو چائے بنا لو کہیں جانا ہو تو چائے بنالو ولے بیٹھے ہیں تو چائے بنالو کوئی کام کرنے لگیں تو چائے بنالا چائے 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 ایسی ہماری گھلے پڑی ہے میرے خاص میں یہ پھیلے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے چائے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے نہ کہیں آ جا سکتے ہیں آدد پڑا جاتی يا بھئی یہ والی شارڈ جو ہے نا مجھے اچھی لگتی ہے میں نے کہا یہ پہن کے جاتا ہوں لیکن یہ دھلی ہو ہی نہیں تھی صبح صبح اس کو دھویا ہے استری کیا ہے لیکن یہ پھر بھی جو ہے نا بھئی گلی ہے ابھی تک گلی شارڈ کو استری کر دیا ہے اور صحیح طرح سوک ہی نہیں ہے تو اس کو چھت پر تھوڑے دیر کے لیے ڈالتا ہوں یہ خوشک ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو پہن لوں گا بھائی آج کا سولر پینلز سستے ہو گئے ہیں بھائی مناور نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے چھے پینلز مزید خرید لی ہیں پہلے یہی پینل پچاس پچپن ہزار روپے کا ملتا تھا اور اب یہ والا پینل تقریباً ان کو اکتیس ہزار کا ملتا ہے اور ابھی سونا ہے کہ یہ مزید سستے ہو گئے ہیں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ بجلی سے جان چھڑوانے کے لیے ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے اور اوپر سے مہنگی بھی بہت زیادہ ہے کوئی دو تین پینلز جو ہے نا وہ میں بھی لے لوں پہلے انہوں نے آٹھ لیا تھے وہ پہلے پڑے ہیں اور چھے یہ ہو گئے بھائی میں سوچ رہے ہیں کہ آٹھے والی چکی جو ہے نا وہ ان پینلز پہ کی جائے مطلب موٹر لگائے جائے پہلے جو انجن لگا ہوا ہے اس کو نکال دیا جائے تو بھائی چھے بن رہی ہے ادھر اور یہ دیکھیں بھائی سکول سے واپس پہ میں سیٹس جو ہے نا بک کروا کے آیا ہوں ڈھائی بجے کی مجھے جگٹ ملی ہے انشاءاللہ ڈھائی بجے تک ہم تیاری کر لیں گے ہمیں تقریباً آدھا پونہ گھنٹا جو نے یہاں سے جلدی نکلنا پڑے گا تو بھائی ابھی ہم تیار ہوگے اور ادھر امج بھی آگئی ہے بھائی کہتنی ہے دودھ ساتھ لے کے جاؤ اچھا ساتھ جا رہی ہے 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 اور اللہ خیر کرے اللہ ہاتھ بچے انہوں نے نیک دفیق لے بچے سب سے آدھے میں ماما جی تینید یوں اور انہوں نے کھالی کریں دیں گے ملکل ایسا یہ تو ابھی ہماما جی جو ہے کہتنی ہے دودھ اپنا ساتھ لے کے جاؤ وہاں پہ چائے میں آگئی بھی لیں ہمیں چائے میں ملنے ہی جاؤ میرے پوتے نہیں تھی بھائی ہاں پہ چاہ یہ تو فریج میں پھر کافی چیزیں پڑھیں ہیں یہ پھر آپ نے ہاں میں تو سمائی جا رہی ہے اور ہمارا بیگ ہمارا تیار ہو چکا ہے ایک ہی ہم نے بیگ تیار کیا ہے ایک ایک دو دو سوٹ ہیں بس کچھ زیادہ سوٹ نہیں ہم نے بھرے اس میں یہ میرا ٹرائپوڈ چارجر یہ اس کے ساتھ دو دو وہ لگے ہوئے ہیں کنورٹر سے ایک ہی چاہیے میں کہ ایک اڈاپٹر لے لیتے ہیں اور کبھل اپنی اپنی موبائل کے الگ لے لیتے ہیں تیاری ہوئی کے نہیں میں تو کب سے تیار کھڑا ہوں دو وہوں کیا ہو جائے کچھ رہتی ہے دیکھ لو سوچ لینا اچھی طرح کچھ رہنا جائے کچھ اس میں ہاں جو چیزیں ملی ہیں سارا کچھ اس میں اڈاوڑ ہوں ٹھیک کرو ہاں اپنے ساتھ ہوں ہاں اپنے جانتھ thank you ہوسکیں ہماری تیاری ہو جکی ہے اور نکلتے ہیں ہماری کہتا ہے میں آپ کو گاڑی پر چھوڑ کے آؤں گی اور گاڑی پر بیٹھا کے بھی آؤں گی بس ٹینڈ پر پہنچنے کے لئے ہم نکل پڑے ہیں ڈھائی بجے کا ہمارا ٹیکٹ ہے اور ابھی ایک بج کر چھتیس منٹ ہو چکے ابھی تقریباً پندرہ بیس منٹ ہمارے مزید لگتے ہیں تو ہم جلدی جلدی پہنچ کے بیٹھیں کہ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں گاڑی جہاں کیسے آئے کبھی جلدی تو کبھی لیٹ ایکزیک ٹائم کو پتہ نہیں ہے اور ہمان جی نے بھی صبح سے جلدی کروائی ہوتی ہے جلدی جاؤ جلدی جاؤ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ تین گھنٹے میں بجا دیتی ہے تین گھنٹے پورے لگتے ہیں تو وہی چھ بچے کے قریب ہی پہنچیں گے وہاں بھائی لیاقت کے پاس پہنچتے پہنچتے تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ بچ جانے ہے یازی اٹھین یازی اٹھین سے گینگو کروا لینا ہمیں شہر پہنچ چکے ہیں بس باقی بس ٹرین کا تھوڑا ہی سفر رہ گیا ہے یہ سامنے چوک ہے اور چوک سے ہم نے اس طرح موڑنا ہے اور آگے ڈا آ جاننا ہے تو لیں بھائی بس ٹرین ہم پہنچ چکے ہیں ٹائم تقریباً بھائی ابھی سینتیس منٹ پڑے ہیں اب آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھو ہمارا ٹائم پاس کروائے ہمارے ساتھ جلدی سے پہ چھوڑنا ہے نا جی نا ہوں ٹائم پاس کروائے ہمارے ساتھ جلدی لائے کے آئے میں نے نہیں پتا میں رولا پیسہ ٹکٹ ہم نے لے لیا ہوا ہے کاغذ لیا ٹکٹ کا یہ ہے میرے پاس یہ گاڑی ہے کہ لہور کے لیے کھڑی ہے یہاں پہ اور میرے خواہل میں اس میں سیٹس بگرہ ہوں گی ہمارا ٹائم ابھی سینتیس منٹ رہتا ہے ہماری گاڑی کا ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس کی کینسل کر کے اس میں ہمیں سیٹ دے دیں تو بھئی اس گاڑی کا پتا کیا ہے میں نے یہ لیا کے لیے جا رہی ہے لہور کے لیے نہیں مطلب لہور سے لیا کے لیے جا رہی ہے بیٹی کے لیے میں ہوا چکے ہیں اور بھئی ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں مکرم تمہیں بار بار کہہ رہا تھا ابھی کوئی چیز بھولنا نہیں ساری چیزیں سنبھال کے اٹھا لینا اور اب یہاں پورچین بسٹر پر اس کو یاد ہے کہ وہ موبائلی گھر بھول کے آگئی ہے ایسی چیز ہے جو بار بار چیک کرتا رہتا ہے بھول کے آگئی ہے ابھی ادھر اپنی ممہ کو فرم پر کے بتا رہی ہے کہ میرے نمبر پر کوئل نہیں کرنا میرے نمبر پر کوئل کریں جب بھی کرنی ہو اپنے موبائل کے بغیر کیسا سفیر ہو رہا ہے خالی پند تمہیں یاد نہیں آئے مطلب یہ کو خاتھ میں چیز نہ ہو تو تو پندہ ادھورا سفیر ہو رہا ہے مجھے یہ خاتھ میں میں ہمیشہ جیسی سب چپیل اکام لڑتی ہو اپنے موبائل پر کوئل کرنی ہو رہا ہے ابھی بیگ میں نے ایک دفعہ دیکھا مجھے دکھا کہ ابھی دیکھ لو اپنے موڈا دیا ہو رہا شاید ہو ایسی نگرد پتہ نہیں کچھ کھار لی یہ کھٹی ہو گے چارجر تو ایسے ہم نے اٹھایا لینا جیسے ہم نے سارے لاہور والوں کے موبائل چارج کرنے یہ یاد رہے گا اس کو نیکس ٹائم کبھی نہیں ہو لے گا میں نے اس کو اپنے موبائل کو ہاتھ لی لگا دینا جس موبائل پر وڈیو شوٹ ہوں اس میں چلتا ہی کچھ نہیں یہ اس کا اس میں چلتا ہی کچھ نہیں نیٹ تو سالتا ہے نیٹ تو سالتا ہے اور کال کرنے گا کال کرنے تو یہ کس نہیں ہے میں نے کال کرنے گا وہ کل ہی کرنے گا میں اممہ کو ہوں گی اممہ کو ہم بتاؤں گا کہ یہ موبائل بھول گیا اب یہ یاد ہے نا پکا کہ گھر میں چھوڑ آئی ہو مجھے پتہ ایڈریسنگ گیبل میں پڑا ہوئا ہے تو فائنلی بھائی گاڑی ہماری آج بھی ہے ٹائم ابھی دس منٹ رہتے ہیں تو چلیں بھائی گاڑی میں چلتے ہیں بھائی ہم تو باگ کی گیت ہے لیکن یہ بھی وہ گاڑی نہیں ہے یہ اور گاڑی ہے تو چلیں بھائی گاڑی میں ہم بیٹھ سکے ہیں گاڑی ہماری آگئی ہے اور ہم بھائی بھوگ بھی انتا کی لگ گئی تھی یہ لے آئیوں برگر باگ کی میں گیا ہوا تھا برگر لے گاڑی بیچے سے آگئی کہ رنگ کافی پریشان ہو گئی تھی اس کا ہائی بھی ہو گئی اس میں موبائل بھی نہیں چلیں موبائل کتنا ضروری ہے اس کے ساتھ کچھ عجیب سا کچھ عجیب سا کلر آ رہا ہے تمہارا فیس کا یہ لائٹ پڑی ہوگی نا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے فیس پہ چلوں برگر کا ہوئی بیسے گاڑی میں ہمیں ملنا تو ہے کچھ نہ کچھ لیکن ابھی ہمیں بھوک لگی ہو گئی تو گرمہ گرم برگر لے گیا ہوا سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی گاڑی جہاں چلی ہے یہاں سے گاڑی ابھی موٹر وے پر انٹر ہو چکی ہے اور آگے ہمارا تقریباً تین گھنٹے کا سفر ہے انشاءاللہ خیر و آفیت سے ہمارا سفر گزر جائے گا یہ ہمارا پہلا سفر ہونے جا رہا ہے جو ہم دونوں کریں گے پہلا ہم پوری فیملی کے ساتھ سفر کرتے ہیں بور نہیں ہونے دینا مجھے میں بتا رہا ہوں میں آپ سے یہ کہا ہے کہ مجھے بور نہیں ہونے دینا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے مجھے نہ بور ہونے دیا تو میں تمہیں نہیں ہونے دوں گا پکا ہو گیا جو سیٹ ہمیں ملی ہے اس کے آگے یہ جوتا ہمیں ملا ہے چھوٹے سے بچے کا جوتا میرے کال میں کوئی یہاں بھول گیا ہوگا بھائی بھائی ایسی گاڑی پہ سفر کرتے ہیں جس کا مجھے شدت سے انتظار ہوتا ہے وہ یہ بھارا باکس ہوتا ہے کھولو اس میں سے کیا نکلتا ہے نم کو کھانے کا بڑا مزا ہے یہ نم کو کیک اور یہ چھوٹا سا پیکٹ بسکٹ کا ابھی کول ٹرنگ پہ ملے گی کول ٹرنگ کھانے والے ہیں کھوڑ بوڑ گے بہت 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 بگی پڑ کر سے گھڑ رہا ہی نہیں ہوا دوسری گاڑی کو کراس کر رہے ہیں جیدک ہے خیوڑ جائے ��ی لاہور جا رہے ہیں ٹائم 4 بج کر 21 منٹ ہو چکے ہیں اب میں جو بوڑ ہو رہا ہوں تم نے وعدہ کیا تھا بوڑ نہیں ہونے رہے بوڑ ہو رہا ہوں مجھے انٹرٹین کرو چاوڑ ہم سوچ رہے ہیں کوئی پلانک ملتی ہے تو مجھے انٹرٹین کرو مجھے نا سر میں درد ہو رہی ہے کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے آدھا سفر ہمارا گزر چکا ہے اور باقی آدھا سفر رہ گیا ہے خوبصور کہیں بھی یہ سکی بھی کریں گے تو وہاں سے چاہ شاہ پھییں گے اور سر کی درد ہوتاریں گے گاڑی میں سفر جب کرتے ہیں نا اس طرح کی تو میرے اکثر نا سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے اور بھی سموک کی یہ حالت ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی کافی زیادہ سموک ہے اور کہتے ہیں لاہور میں تو اس سے بھی زیادہ سموک ہے یہ ایسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں لاہور کے سموک بڑھتی جا رہے ہیں پرتے اب کھل گئے ہیں نا تھا رہے جھلکا پر فیل ہو رہا ہے پہلے بڑی گھٹا سی دیل ہو رہی تھی پردو کی وجہ سے تو چلیں بھئی ابھی ہم نیازی ٹرمینل پہنچ چکے ہیں اور ادھر انکل جی ہمیں مل گئے ہیں کہتے ہیں بھئی میں آپ کو رکشے پہ لے کے چلتا ہوں چلیں بھئی انہی کے ساتھ آج ہم سفر کریں گے چلو بیٹھیں رکشے میں تمہیں سفر کروا ہوں کیسا لگ رہا ہے رکشے بیٹھیں ہم تو سوچ سوچ کے آ رہے تھے ہم ینگو کروائیں گے اوپر کروائیں گے کریم کروائیں گے لیکن فائنلی یہاں آٹو میں سامنے مل گیا میں نے کہا بھئی گاڑی کا انتظار کرنے کی بجائے انکل جی ہمیں پہنچا دیں گے اتنی دیر میں اور رکشے سچ میں میں نے اس کے لئے لیا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو جب آتے ہیں تو وہ گاڑی کو پریفر کرتے ہیں اوپر گریب یا ینگو اور اس طرح کے جو رکشے والے ہیں وہ اکثر رہ جاتے ہیں ان کو سواریوں بہت کم جاتے ہیں میں نے پھر یہ بھی ماں سوچی ہے کہ میں رکشے میں اس لئے سمر دوں تفاہلیو بھئی پہنچکے ہیں مطلب بیلیاقت کے گھر اسلام دکھرو اسلام اسلام علیکم کھرو ادھر اسلام اور پانی شانی بھائی آگیا ہے کافی سفرہ میں نے پھٹایا جو بھائی اور آج کا ویلوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اوپسو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اسی کے ساتھ نیکس ٹانوالی ویڈیو تک اجازت دیجئے دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ